جو کہ وہ آئیں گے کہاں ٹھہریں گے وہ تو خوشبوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی و لول سوائے بلی دکے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اینج سکھ میں تران دیو دیری ہے چہون جنڑے رہے ہیں لونو بچ شوق چگتی ہے لونو بچ شوق چگتی ہے اجنے نالایا کیوں چڑیا سبحان اللہ مکچند بدرشا شانی گے مطے چمک دلاتے نرانی ہے مکچند بدرشا شانی گے مطے چمک دلاتے نرانی ہے مطے چمک دلاتے نرانی ہے قلی ذلفت حکمستانی ہے محمور اکی حنمد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمور اکی حنمد بھریان سبحان اللہ محمور اکی حنمد بھریان سبحان اللہ محمور اکی حنمد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جشن کے حوالے سے دو شرف پڑھ جادری مکمل کروں گا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بی بی امنک پھول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پورو علماء بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے مہمان آتے رہیں گے آپ محبت سے سمات فرمائیں کہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پورو علماء بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفہ کیا ملے زندگی مل گئی اے خلیمہ تیری قوت میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ گی اللہ جشنے آمد رسول اللہ 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 علیہ وسلم وَلَا كِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فعوض باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ الْحَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زباہ ہموش نہ رہے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک بارگاہ صاحبِ الْأَوْلَاد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی علی سب بڑھئے صلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابِكَ یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلکہ و اصحابِكَ یا نور اللہ بعد ازند و صلات لائکِ صد اترام و تعظیم میرے متصل تشریف فرماء میری مراد آج کے رسول پیکرِ صدق و وفا اور میلاد کی دنیا میں ایک نام رکھنے والی شخصیت ملک محمد نواز آوان صاحب نامن برکاتا ہوں میرے ساتھ تشریف فرماء محفلوں کی رونک اور ہر دور و نزدیک ہر خاص و عام میرے نبی کے غلام کو سننے کے لیے جانا اور پھر عقیدت اور دل سے جانا اور نہ صرف اس محفل میں شب و روز محنت بلکہ اپنے علاقے میں خوبصورت محفل کے بھی آبانی ہیں بائی موتم جناب تنصیر حیدر صاحب آل نبی اولاد علی سید صدف حسین شاہ صاحب دامد برکات و مالیہ قدسیہ میرے سٹیج پر جلوہ فروز حسنات احمد علوی صاحب اور حافظ اکاری آج کی اس خوبصورت محفل کے ہمارے مہمان کاری موترم جناب کاری علیاس احمد صاحب دیگر جتنے مہمانہ نے گرمی کر تشریف فرما ہیں دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اور ہر دفع کی طرح ہر بار کی طرح اس خوبصورت محفل انوار مدینہ میں الحمدللہ آج کی سباب برکت محفل کا آغاز باقیدہ طور پر تلاوت قرآن عظیم سے ہونے جا رہا ہے میں دعا گو ہوں کہ اس محفل کو سجانے والے اس محفل کا احتمام کرنے والے ہر فرد کو اللہ اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے آپ تمامی عباب تشریف لائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا بھی مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک جو جو میری آقا کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے اے اللہ اس کی خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے یہ احباب اگر اٹھ کر سامنے آ جائیں مجھے یہ حکم ملا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے انتظامیہ نے یہ حکم دیا کہ میں آپ سے گزارش پیش کروں اور میرا یہ علاقہ ہے میں جانتا ہوں آپ مہمان نواز ہیں مہمان کی عزت کرتے ہیں آپ مہمانوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے سنتے ہیں اور انہیں اپنی محبتوں کی داد بھی عطا کرتے ہیں اللہ آپ سب پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے کچھ بھائی ابھی بھی سوچ رہے ہیں اگر اٹھ کر قریب آ جائیں خالی جگہ کو پر کر لیں انشاءاللہ ایک محفل کا ذوق بنے گا ایک رنگ بنے گا اور انشاءاللہ آج کی محفل مختصر ہے بھائی تنسیر نے یہ بتایا ہے کہ آج کی محفل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈیٹھ دو سے پہلے اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اور میں امید رکھتا ہوں جل جمعی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق میں ذوق میں ڈوب کر آپ اس محفل کو سماعت کریں گے اور حرد لذیز شخصیت محترم جناب بھائی آسف صاحب اور ملک نواز صاحب نے جس محبت کے ساتھ آپ نے آپ کے لئے یہ تمام کیا ہے آپ اس محبت کو انشاءاللہ مزید چار چان لگاتے ہوئے ذوق میں ڈوب کر اس محفل کو انشاءاللہ عروج کی طرف لے کر جائیں گے اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے نبی پر چاند ستارے درود پڑتے ہیں جس کا عقیدہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ کہنات کی ہر چیز کہنات کا ہر روہ روہ ہر ذرہ ہر درخ کا پتہ ہر پانی کا کترہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے جس کا عقیدہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ اور رب کا اپنے محبوب سے کیا وعدہ ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز رب کا ذکر کرتی ہے اور رب کہتا ہے لا اذکر حتی تذکر محبوب میرا ذکر اس وقت تک ذکر بن ہی نہیں سکتا جب تک ساتھ تیرا ذکر شامل نہ ہو جائے اب اس فرمان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو چیز جو رب کی اس بنائیوی کہنات میں اس کی مخلوق رب رب کر رہی ہیں وہ ساتھ ہی میرے آقا محمد مصطفیٰ پر درود بھی پڑھ رہی ہے شاعر کہتا ہے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں اور ملائکہ بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں یہ جہاں تو کیا ہے خود خدا بھی ہے سنا خان ان کا خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں ہے حکم سلو علیہ وسلم آیا قرآن حکیم کے پارے درود پڑھتے ہیں اور تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں اور ایک کروڑ بار سائم صدا سلام ان پر کہ جن پر شیر تمہارے درود پڑھتے ہیں اب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ بھی درود پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیہ آپ کی برپور محبتوں میں آج کی سوا برکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید کی آیات بیانات سے کرنے کے لیے میں اپنے مہمان کاری کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں استعداہ گزار ہوں آج کی رسالت میرے انتہائی عزتوں کے لائے نجم القرآن شمس القرآن محترم جناب کاری محمد الیاس احمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات بیانات سے ہم سب کی سماعتوں کو باوضو فرماتے ہیں ماتے ہے ماتے ہے ماتے ہے ماتے ہے موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن 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 موسیقی 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 والسماء رفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطْخَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وَالنَّخْلُزَاتُ الْأَقْمَامِ وَالْحَبُزُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ وَالْحَبُزُ الْمِيزَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَظْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جی بہت ہی خوصورت آواز بہت خوصورت انداز بڑے اچھے مہارج کی ساتھ بڑے اچھے قوائد کے ساتھ اور بڑی اچھی ترتیل کے ساتھ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیاتِ بیانات سے حافظ اکاری محمد الیاس احمد صاحب تلاوت فرما رہے تھے دعا گوہوں کے مالک ان کی خوصورت آواز اس خوصورت انداز میں مزید برکتیں اور رفعاتیں اتا فرمائے سب برکت بلند آواز سے بولے سبحان اللہ جاک کے بیٹھئے الحمدللہ بہت سارے سنہ خان رسول ہمارے سٹیج پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنی حاضری پیش کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ ہر میرا بائی جس نے مائک پی آنا ہے وہ اپنے بائی کا خیار رکھے گا اور یہیں سنت ہیں ہمارے آقا محمد مصطفی احمد مجتبا حبیب خدا صل اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی ہم انشاءاللہ اپنے بھائی کے لئے وقت چھوڑیں گے وہ بھی اپنی حاضری پیش کرے گا اور پھر ایک بہترین وقت کے اندر ہم اس محفل کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کھچتانی نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جس کو جو وقت ملے گا وہ اپنے وقت میں اپنے فن اپنی حاضری سے انشاءاللہ ہم سب کو مستفید کرے گا اللہ میرے تمامی بھائیوں کو جنہوں نے سرکار کا ذکر کرنا ہے تشریف لائے ہیں اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرمائے مدینے سے مدینے سے نجف سے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مومن کا رزق انوکی عدا سے آتا ہے جس کی عقیدت ہے نا کہ ہمیں بارگاہوں سے رزق ملتا ہے اس وسیلے سے رزق ملتا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مومن کا رزق انوکی عدا سے آتا ہے اور جب بھی پڑتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفی سے آتا ہے جب بھی پڑتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود تو یہ بات یاد رکھو کہ جواب در مصطفی سے آتا ہے اسمہ و سلات آل محبتی و عارف ہوں کہ جو محبت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑتا ہے اس کا درود میں اپنے کانوں سے خود سمات بھی کرتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں شرط یہ ہے کہ محبت سے پڑا جائے تو یاد رکھو جواب در مصطفی سے آتا ہے اٹک سے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ بزر شخصیات حافظ محمد طفیل صاحب اور حافظ محمد صادق صاحب دیگر ان کے ساتھ جتنے میمانہ نے گرامی قدر اٹک سے تشریف لائے ہیں میں بانیان محفل کی جانب سے اپنی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک ان بزرگوں کے آنے کے صدقے میں ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک برپور نعرہ اور آج کے میرے ایوان سے میری طرف سے پہلے سنہ خانِ رسول آپ کی سماتوں کی حوالے ہونے جا رہے ہیں بلبل چمنستانِ رسالت مدہِ حبیبِ کبریہ محترم جناب شاکر الاسلام چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بڑے جوشیلے سنہ خانِ رسول ہے اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں حدیعہ یقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر ایسے نئی کام چلے گا انشاءاللہ ہم نے نعرہ کا جواب دینا ہے اور ٹل لگا کے دینا ہے اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے آپ کے کالے بالوں کو سلامت رکھے اور جن کی جوانیاں سلامت ہیں کالے بال ہیں ان کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اور نعرہ حیدری پر سینے کی ساری قوت لگا کر میری محبت کا جواب محبت سے دیجئے نعرہ تکبیر ابھی بھی مدہ نہیں آیا ہے دعا کرتا ہوں کہ مالک جو تیری توحید کی تکبیر پر ایک ہاتھ کھڑا کرے جو تیرے محبوبت محبوب پاک کی رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے کھڑے کرے اور جو نعرہ حیدری پر سینے کی دل لگائے اے مالک اس کے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا نعرہ تکبیر اب مدہ آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاکاللہ جتنے بھی دوست احباب ہیں تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درمیان میں جو خلا ہے وہ پور کر لیں ذرا قریب قریب آجائے ماشاءاللہ درمیان میں خلا جو ہے وہ پور کر لیں قریب قریب آجائے پیچھے نہ دیکھیں آپ جو سامنے خلا ہے وہ پور کر لیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے ذرا مزید قریب آجائے اس سیڑ والے بھی قریب قریب آجائے یہ جگہ مکمل خالی ہے ذرا قریب آجائے ماشاءاللہ تاکہ ایک ماحول بنجھے ماشاءاللہ یہ جو محضبان محفل ہیں وہ بھی ذرا قریب قریب آجائے ماشاءاللہ ملک صاحب ذرا قریب آجائے باقی سات والوں کو بھی قریب کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی زبان ہموش نہ رہے تمام احباب بابازِ بلندرو شریف پڑی سات والوں کو بھی قریب آجائے سات والوں کو بھی قریب آجائے رسول اللہ سات والوں کو بھی قریب آجائے زرزر پہ نگاہوں کو بچارکا ہے زرزرے پہ نگاہوں کو بیچارہ کا ہے ارے زرزرے پہ نگاہوں کو بیچارہ کا ہے زرزرے پہ نگاہوں کو بیچارہ کا ہے ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکا ہے ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکا ہے اور جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے آپ کو سبحان اللہ جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے سب ملکے پڑیئے سلاللہ سب ملکے پڑیئے سلاللہ سب ملکے پڑیئے سلاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے کوئی زبان ہموشتہ رہے تمام احباب دیں میرے ساتھ ملکے پڑنا ہے پیارا کلام ہے پیارا کلام ہے حسن بے مثال ویک کے 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 آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے اور سہنے آدھے مان ٹھٹ گئے سہنے آدھے مان ٹھٹ گئے آمینہ دلال ویک کے 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 اور دائیاں سب ہران رہ گیا آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے حسن بے مثال ویک کے آمینہ دلال ویک کے اور ہورا نووی رشک آ گیا ہورا نووی رشک آ گیا آقادہ بلال ویک کے آقادہ بلال ویک کے ہورا نووی رشک آ گیا آقادہ بلال ویک کے آقادہ بلال ویک کے اور یم نبا ایمان ہو گیا ہو گیا یم نبا ایمان ہو گیا انگلیدہ کمال ویک کے انگلیدہ کمال ویک کے انگلیدہ کمال ویک کے حسن بے مثال ویک کے حسن بے مثال ویک کے آمینہ دلال ویک کے آمینہ دلال ویک کے اکو سبحان اللہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کا ذوق ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پشتو کا کلام سنانا چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ کلام سمجھ میں نہیں آگیا تو اس لئے میں کوشش کرتا ہوں پشتو کا کلام شاید آپ کو سمجھ آجے پیارا سا کلام ہے کوئی زبان ہموش نہ رہے مجھے لگتاہ he سنانا سبطہ در marketing مجھے لگتا ہموش wheat سمرخائی ستا نبی سلطان دے مرحبا کتنا ہزی میرا نبی سلطان ہے اور انگلیاں کٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پیر دیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے وہاں وہاں سمرخائی ستا نبی سلطان دے اور امی آئیشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرائے محبوب ہیں چہرائے محبوب ہیں یا جھوندی کا چاند ہے واہا واہا سمرخائی ستا نبی سلطان دے واہا واہا سمرخائی ستا نبی سلطان دے نارے رسالت نارے حیدری سیدی برشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جوہو نے عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے واہا واہا سمرخائی ستا نبی سلطان دے واہا واہا سمرخائی ستا نبی سلطان دے جلوائے زیباند مالوں زرمت قربان دے واہا واہا سمرخائی ستا نبی سلطان دے ماشاءاللہ سونڈ والے بھائی کے لیے بھی ابھی دعا کروں گا ماشاءاللہ ابھی انہوں نے سونڈ صحیح طریقے سے گول دیا اللہ تعالیٰ آپ کے سونڈ میں مزید برکتیں عطا فرمائے بہت ہی آخر میں صرف چندہ شاعر میاں صاحب کے عرص کے بعد اجازت اہ Period موسیقی سلام علیہ موسیقی موسیقی کھو ملک موسیقی 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 نام جدارن والا تھی کسے میدان نہ ہڑی دار تیک اچھا رنگیں اللہ لاری والا تے لیندہ چڑیدہ ریندہ تے عشق تیرے دار وہ رنگ محمد ہے تے چڑیا قدید نہ لیندہ تے عشق تیرے دار وہ رنگ محمد ہے تے چڑیا قدید نہ لیندہ تے میں نواز وہ میرا مرشد اچھا ہے تے میں اچھیاں دے سنگ اللہ او صدق جاگا این اچھیا قولو او جننی بیانا لنبائی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت انداز اور پتھان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں میرے بھائی اللہ انہیں برکتوں سے معنوان فرمائے اتنے خوبصورت حاضری الحمدللہ ایک زوک ایک ساما باندھا ہے اللہ انہیں دن دگنی اور آج چگنی ترکی آتار فرمائے دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کا دامن تھام لیتا ہوں یہ ہے نا جو دل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پار لگاتے ہیں دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کا دامن تھام لیتا ہوں اور دور ہوتی ہے سب مشکل سائم میں جب بھی محمد کا نام لیتا ہوں اللہ اس ذکر کو قائم اور دائم فرمائے ٹی آئی پی سے ہمارے مہمان محفلوں کی زینت اور ایک بہت بڑی محفل کے بانی مہترم جناب سابر خان صاحب کشیح لائے میں دل کے تھا گہرائیوں سے انتظامیاں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیگر جتنے حباب میرے سٹیج پر جلوہ فروز ہوئے جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں ان تمامی احباب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور دعا کرتا ہوں کہ مالک میرے ہر آنے والے کو عزتوں سے برکتوں سے سعادتوں سے مالا بال فرما عزیزانِ گرامی قدر یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں محفل کروانے والے کسی اور محفل کا بانی آ جائے تو اس سٹیج پر کیوں بلاتے ہیں لوگوں کی توجہ کے لیے نہیں ایک عزت ہوتی ہے اور ایک آنر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بڑی محفلے سے جانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے آپ میں جذر اشارہ کرنے جا رہا ہوں آپ بخوبی واقف ہے مہنگائی کا جو ایک طوفانِ بدتمیزی برپا ہے اس میں ایک شخص ہزاروں افراد کو لنگر پیش کرنا ہی محال ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور جو نبی کی ذکر کو عام کرنے کے لیے نبی کی محبت کو لوگوں کی دنوں تک پہنچانے کے لیے سارا سال پوشنے کرتا ہے اتمام کرتا ہے رات بستر پہ جاتا ہے تب بھی اسے اس کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اس سال اپنی محفل کو کن مہمانوں کے ساتھ سجانا ہے کس لنگر کے ساتھ سجانا ہے کیسے کیسے اس کا اتمام کرنا ہے میں دعا کرتا ہوں پوری دنیا میں میرے نبی کا ذکر سجانے والوں کے اللہ گھروں کو سجائے ان کی زندگیوں کو سجائے اور کل قیامت کے روز یہ جب بیدانِ معاشر میں پہنچیں تو ان کا سیدھا ہاتھ میرے آقا کے سیدھی ہاتھ میں جائے سب کے یہ آمین اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعتِ کبرہ سے بیرہ مند فرمائے میں اگلے سناحانِ رسول کو کیونکہ میں جو مجھے حکم ہے جلدی جلدی اپنا وقت بھی سناحانوں کی نظر کرتے ہوئے میں مائیک ان کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے مہمان سناحان بلبلِ چمنستانِ رسالت مدہِ حبیبِ کبریا بین الاقوامی شورج یافتہ سناحانِ رسول محترم جناب ساجد علی چشتی صاحب جڑاوالا سے آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہو چکے ہیں ہمارے ہاں پہنچ چکے ہیں آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سٹیج پر جلوہ فروز ہوں گے ایک طویل سفر کے بعد آپ پہنچے ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اس نام کی پاسداری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کی محفل کو چار چال لگائیں گے اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور آج کی محفل کا خصوصی خطاب عالمِ نبیل فاضلِ جلید خطیبِ نکتہ داں فصیل لسان شیریل لسان جرنیلِ اہلِ سنت انتہائی علمی شخصیت اور انتہائی آج کے رسول میری مراد حضرتِ علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب دامت برگات و مالیہ قلسیہ راول پنڈی سے انشاءاللہ ان کا ہوگا اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کلام تک کوئی بھائی اٹھ کر نہیں جائے گا دل جمی کے ساتھ محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرما رہتے ہوئے آقا کی سمات محفل کو سمات کریں گے میں اگلے سناحانِ رسول محترم جناب حسنات علوی صاحب آپ سے استضاگداد کو آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرورِ قونین حدیعنات پہ شرماتے ہیں اب نعرے کا وہ جو فارمولہ میں نے ارض کیا تھا اسی کے تحت نعرہ بلند کرتا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر پر ایک ہاتھ نعرہِ رسالت پہ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اور نعرہِ حیدری پہ سینے کی ساری قوت پتہ چلے نبی کے غلام بیٹھے ہیں اور مچل کے بیٹھے ہیں کیونکہ آج جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں نا یہ ہمارے جذبات ہی انہوں نے حملوں کو روکیں گے اگر ہم ماند پڑ گئے گروں میں بیٹھ گئے تو آئے دن ایسے حملے ہوتے رہیں گے دن لگا کر جواب دیں جہاں تک مستاخِ رسول ہے مستقاف کی آواز جانی چاہیئے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا ٹائم انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی پابندی ہوگی کوئی زبان خموش نہ رہے محبت کے ساتھ باوازِ بلند اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ رود شریف کا نظرانہ پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور مدینے میں آقا سمات فرما کر اس کا جواب بنایت فرماتے ہیں محبت کے ساتھ کوئی زبان خموش نہ رہے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سب شامل ہو جنسل اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمنا رائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے کہہ دیں سبحان اللہ ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے اور اتر اب شاہ جو مدینے سے ہوا آئی ہے ارے زلف محبوب یقین اللہ لہر آئی ہے پر یہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تزمین ہے چراغِ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیکی اور کلام ہے سید یا اللہ حضرت امام البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاظل ابراہلوی کا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ کوئی دنیا اتا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا ہم تا تیرا او جو حاتم کو موسیقی 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 ماشاءاللہ جی بہت ہی خصورت آواز آپ نے سماعت کی ہے اللہ میرے بھائی اسنات احمد علی صاحب کہ حاضری کو اپنی بارگاہ علی جناب میں قبول فرمائیں اور انہیں مزید برکتیں عطا فرمائیں ہمارے مہمان سناخان رسول عماد نصیم صاحب آپ تشریف لائے دل کے تھا گہرائیوں سے خشام دید گہتا ہوں اور دیگر جتنے مہمان آنے گرامی قدر چاہے وہ پنڈال میں بیٹھے ہیں یا سٹیج پر بیٹھے ہیں تمامی احواب میری آنکھوں کی تارے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے انکویزت کرتا ہوں میرے لیے آقا کی محفل کو سننے کے لیے آنے والا ہر شخص برابر ہے اللہ سب احواب کو آنے کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرماتے ہوئے کل مہدانِ معاشر میں جب پل اس رات پر ہم پہنچے تو اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعتِ گبرہ نصیف فرمائے عزیزانِ قرمی قدر بائی اماد نصیم صاحب حاضری پیش کریں گے قبل اس کے کہ میں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جس سنہانِ رسول کی غیر موجودگی میں اس سے اچھے سنہانِ رسول کو ایک نیت کے ساتھ یہاں میں منعو کیا گیا بائی اماد نصیم صاحب کو اللہ مزید عزتِ عطا فرمائے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں آج کی اس بزم میں محمد علی رضا قادری جو ہر سال اس سٹیج پر لا ترسولِ مقبول صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ پیش کرتے ہیں اس اشتہار میں بھی ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں اور اس نات اور اس نام کا صدقہ کہ اس وقت وہ دبئی کے اندر میرے آقا محمد مصطفیٰ کے طرح نے گل گناہ رہے ہیں دعا کر اللہ اس بچے کو عمر درازبیل خیر اطاف فرمائے اور جس نات کی وجہ سے آج انہیں شارجہ دبئی اور دیگر وہاں کی جگہیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہے اللہ اسی نات کے صدقے ان سنہانوں کے صدقے ہم سب کی بگڑیوں کو بھی بنائے عزیزانِ گرامی قدر میں بیٹھ کر بھی نقابت پیش کر سکتا ہوں میں نے اپنا وقت سنہانوں کو دیا کہ ایک وقت کے اندر رہتے ہو ہماری محفل پاہ تکمیل تک پہنچے اس سٹیج سے بہت ملک پاکستان کے عظیم نقابانے یہاں پہ حاضریاں پیش کی ہیں یہاں پہ کوئی فنگ دکھانا یہ ضروری نہیں ہوتا یہ الحمدللہ میں خود اس محفل میں ہر سال موجود رہا ہوں تشریف فرما میرے بھائی شاہ صاحب بھی بہت اچھی نقابت فرماتے ہیں اور آپ بھی ہر سال یہاں پہ نقابت کرتے رہے اس سال تشریف فرما ہے اللہ آپ کو برکتوں سے بالا مال فرمائے بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی کی محفل میں جا رہا ہوں گھروں میں دکھ ہے مسائل ہے پریشانیاں ہیں میں اس لیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ ذکر پاک کے صدقے میرے گھر کی ساری پریشانیاں دور فرمائے میری ساری چنشنیں دور ہو جائیں میری ساری افسردگی دور ہو جائیں اور نبی کی نات کا فیضان مجھے مل جائے آج وہی فیضان لینے کے لیے بائی تنصیر صاحب کے حکم پر میں بھی یہاں پہ موجود ہوں اور کہنے لگا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد کوئی سناخان بڑا نہیں کوئی ملک کا وزیر بڑا نہیں کوئی عالم بڑا نہیں ذاتِ نبی سب سے بڑی ہے خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے باپ اور دنیا میں اس بھری دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ سب سے اولاہ اعلیہ ساتھ دیجئے گا میں اپنی طرف سے ابھی آغاز کرنے جا رہا ہوں سب سے اولاہ اعلیہ ہمارا نبی میرے آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمی رسالت مجدد دیر و ملت خامی سنت پیر طریقت رحمہ شریعت الحاج الخاری الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ سب بولیے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اور آپ کبھی یہی عقیدہ ہے میں مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کبھی یہی عقیدہ ہے کہ سب سے اولاہ اعلیہ ملک کہیے سب سے اولاہ اعلیہ ہمارا نبی سب سے والاہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اے کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی اے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی غمزدہ کو رضا مجدہ دیجئے کہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کل منیر لَقَدْ نُوْفِرَ الْقَمَرْ لَا 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 يُمْكِنُ السَّنَا هُوْ كَمَا كَانَ بَا حَقُّهُوْ بَا دَزْ خُدَا بَا دَزْ خُدَا بُزْرْ بِتُوحِی قصہ مختصر بحضور سنورِ کونین میرے ایوان کے اگرے سرحانِ رسول کسی تعارف کے موتاج نہیں نبی کا ذکر ہی سب سے بڑا تعارف ہے بلبلِ چمنسانِ رسالت مدہِ حبیبِ کبریا ناد کی دنیا کا خوبصورت ستارہ بائی محمد عماد نصیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور بحضور سنورِ کونین اپنی عقیدنوں کے پھول حدیعہ عقیدت پر شرواتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جوابی جنعرہ تکبیر ٹل لگا کر سینے کی قوت لگا کر نعرے کا جواب دیجئے چاند بنتوں کی بات ہے بائی ولگ نواز عوان صاحب یہ ان کی عقیدتیں ان کی محبت اور ان کی آجزی اور ان کا اخلاق ہے کہ یہ پنڈال انشاءاللہ بھر جائے گا یہ جس کو دعوت دیتے ہیں وہ گھر میں رکتا نہیں ہے چاہے وہ کوئی فقیر ہے یا خان ہے ابھی خان صاحب آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے سب آئے ہیں اور بھی آئے گے پنڈال بھر جائے گا پھر تو آواز ویسے بھی بڑھ جائے گی ابھی آپ تھوڑے ہیں اگر ٹل لگائیں گے تو پتہ چلے سرکار کے دیوانے مچل کے بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور واقعی سرکار کے غلام ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ تھوڑے ہیں تو فرشتے بھی یہاں موجود ہیں جنات بھی موجود ہیں سارے میرے نبی کے غلام ہیں ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے کا جواب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاجدار ختم نبوت تین مرتبہ جواب آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حاضرین محفل السلام علیکم ترودِ باغ سب شامل ہو جائیں اس میں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ سب شامل ہو جائیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بابا زبولن کہیے سبحان اللہ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں اور دیان مدینے میں رہے دائیں ہاتھ بلند کر کہیے سبحان اللہ کہ سجدہ کعبے میں اور دیان مدینے میں رہے سنیاں محبوب جے ہوں رب پولوں کہیے سبحان اللہ محبوب جے ہوں رب پولوں جیڑی گل منوائیں منوائیں سک دیں تیڑی عرش فرشتے پہی پہیے گناگار چھڑائیں چھڑوا سک دیں تے ساری عمر جو کیتے ساری عمر جو کیتے اسامل برے ساڑے نیک لکھائیں لکھوا سک دیں تے خلیل جائے پروانے نوں آقا جد چاہ میں گول بھلایا سک دیں جد چاہ میں گول بھلا سک دیں سنیاں بڑی حسرت ہائے آقا تیڑے بوہے تے کہیے سبحان اللہ باوازِ بلند کہیے سبحان اللہ بڑی حسرت گئی تیڑے بوہے تے متھا ٹیک دا ٹیک دا مر جاں تیڑے عشق دا بال کے مچ سوناں ول سیک دا سیک دا مر جاں پینڈا دوریاں دا نال ہنجوں آ دے پینڈا دوریاں دا نال ہنجوں آ دے انج میچ دا میچ دا مر جاں ہووے وقت یا گیر تے مخ سوناں سونا تیڑا بیک دا بیک دا مر جاں سلالہ علیہ قجار رسول اللہ و سلالہ علیہ قجار رسول اللہ و سلالہ علیہ قجار بابا سے بلند کہیے سبان اللہ پھر کہیے سبان اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے سب شامل ہو جائیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے 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 آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے جی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے 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 بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے سبز گمبد کے سائے میں بیتھار ہو سبز گمبد کے سائے میں بیتھار ہو اور ایک گناہ گر کو اور کیا چاہ گئے ایک گناہ گر کو اور کیا چاہ گئے ایک گناہ گر کو اور کیا چاہ گئے سامنے آستانے کی یہ جالیوں بھر کے سامنے آستانے کی یہ جالیوں اے میری چشمیں تر اور کیا چاہ گئے اے میری چشمیں تر اور کیا چاہ گئے بھر کے جالی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے مسکرا کر کہا اور کیا چاہ گئے بابا سے بھر کے سبان اللہ ہم کو رحمان سے جو ملا ایسے آقا کی کیا بات ہے کہ یہ سبان اللہ ہم کو رحمان سے جو ملا ایسے آقا کی کیا بات ہے ایسے آقا کی کیا بات ہے باقی میں نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے کہ کیا بات ہے ہم کو رحمان سے جو ملا ایسے آقا کی کیا بات ہے ایسے آقا کی کیا بات ہے ہم کو رحمان سے جو ملا ایسے آقا کی کیا بات ہے جن کے بھائی علی مرتضی جن کے بھائی علی مرتضی جن کے بھائی علی مرتضی ایسے آقا کی کیا بط ہے ایسے آقا کی کیا بط ہے لوگ آئے بہت ڈونڈنے آخر کار سبھی تھک گئے لوگ آئے بہت ڈونڈنے آخر کار سبھی تھک گئے جن کا سایا نہیں مل سکا جن کا سایا نہیں مل سکا ایسے آقا کی کیا بط ہے ایسے آقا کی کیا بط ہے جن کا سایا نہیں مل سکا ایسے آقا کی کیا بط ہے ایسے آقا کی کیا بط ہے تور پر جائے موسیٰ تو کیا میرے آقا الگ شان کے تور پر جائے موسیٰ تو کیا میرے آقا ایسے آقا کی کیا بط ہے ایسے آقا کی کیا بط ہے اور سیدہ آمین آج کی ماں زوجہ جن کی قدیجہ بنی تو جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ ایسے آقا کی کیا بط ہے جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ ایسے آقا کی کیا بط ہے جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ ایسے آقا کی کیا بط ہے ماشاءاللہ بھوٹی خوبصورت حاضر پیش کی ہے اماد نسیم صاحب نے اللہ ان کی آواز میں مزید رفعتیں عطا فرمائے اور آپ کی محبت سے بیٹھیں اللہ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے عزیزانِ قرامی قدر انہی کی نات کے دوران آج کے ہمارے ایک اور مہمان صلحانِ رسول بلبل چمنستانی رسالت مدہِ حبیبِ کبریہ محترم جناب محمد سرفراد التاری قادری صاحب حریبور سے ہمارے مہمان میرے آقا کے خوبصورت صلحان آپ تشریف لائے میں سمیمِ قلب سے آپ کو خوشمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ حردِ لعزیز شخصیت بلبلِ چمنستانِ رسالت حافظ زکاری نکاش عطاری صاحب آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو بھی جن کے اتھا گئے رائے سے خوشمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک اس بز میں جو احباب پڑھنے آئے یا سننے آئے اے اللہ اسے اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے اب یہ خسر خسر چھوڑیں توجہ سٹیج کی طرف رکھیں میں اب کوئی لمبی چھوڑی حاضری نہیں صرف دو مصرے پڑھ کے اپنے بھائی کو صرف رازت تاری صاحب کے حوالے مائیک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آج کے خصوصی صنحانِ رسول جو جڑا مالا سے تشریف لائچکے ہیں سٹیج پر جلوار افروض ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ ان کے حوالے مائیک کر دیا جائے گا حردِ لذیر شخصیت محمد حافظ محمد عاصف صاحب یقیناً شب و روز محفل کیلئے کوشاں رہتے ہیں اور رابطوں میں رہتے ہیں ہر سنحانِ رسول ہر عالمِ دین ہر مشایخ و زام سے مسلسل رابطے میں بائی تنصیر صاحب اور حافظ محمد عاصف صاحب رہتے ہیں اس محفل کی رونکوں کو دوبالہ کرنے کے لئے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان حرد و عباب کی زندگیوں میں ان کے کاروباروں میں اولادوں میں مزید برکتیں اور رفعتیں اتا فرمائے اور اس محفل میں جس نے جتنا بھی حصہ اپنا ڈالا ہے اللہ اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اتا فرمائے لیلت القدر کی سردار ہے میلاد کی شب جس کا عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کو میں زحمت نہیں دینا چاہتا اور بولے بھی ٹل لگا کر بولے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ بس دو منٹ کی حاضری اور مائیک محمد صرف راض اتاری قادری صاحب کے حوالے کہ لیلت القدر کی سردار ہے اور اس بات پر بڑا فتوہ لگتا ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمیں جو کچھ ملا ہے نا وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبا کے صدقے میں ملا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے دین اسلام ملا قرآن ملا ہمیں شبِ محراج ملی ہمیں شبِ برات ملی جو کچھ ملا آقاِ دو عالم نورِ مجسم کے صدقے میں ملا ہے نعرہِ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہِ تکبیر آج کے ہمارے خصوصی مہمات عالمِ نبیل فاضع جلیل شیریع اللہ حضرتِ اللاما مولانا عزیز الدین قوقب صاحب ہمارے سٹیج پر جلوہ ہو چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انتہائی علمی شخصیت ہے اللہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی خوش الہانی کی وجہ سے اور ان کے مقام کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہوئے اللہ اس محفر کو قبول فرمائے بلا تمہید کیونکہ آپ تشریف لا چکے ہیں میں بلبل چمنستانِ رسالت مدہِ حبیبِ کبریاں بائی محمد سرفراز التاری قادری صاحب کے حوالے مائی کرنے جا رہا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری بحضور سرورِ کونین حدیعہِ نات پیش فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر جاک کے بیٹھ کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کیا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب آپ نے جس طرح سے دینا تھا اس طرح نہیں دیا ہے شاید تھکے ہوئے ہیں یا کوئی اور انتظار میں ہیں گرمی جاتا ہے استاذ صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں میں انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنی حاضری مکمل کروں گا لیکن آپ نے ذوک جو نا وہ دکھانا ہے ما شاءاللہ یہاں پر یہ تقریر کرتے ہیں بازوک مجمع ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ذوک کا اظہار کرنا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ آنا عامل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے بھائی شاکر الاسلام کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھنا چیز کو بتاود دی ہیں تمام اسلامی بھائی سبز گمبت کا تصور کرتے ہوئے کریم نبی کی بارگاہ میں پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ بس بس پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ وآلہ مالکہ یا حبیب اللہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہوتوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے سنا بچپن سے ہاں میرے ہوتوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے نہ مکھڑا نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے تل ویکھ دے میرے آقا جو بکھر تے تل ویکھ دے دل سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے نام سے شروع کروں گا جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے جو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اس کے نام آیا مال میں چالیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں محبت کے ساتھ سب نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ 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 رکھ والا ہے انہوں کون میں تاونے والا ہے جیتا رکھ والا لجپال ہے دائے ہاتھ کھڑا کر کی کہہ دے لجپال جیتا رکھ والا ہے انہوں کون میں تاونے والا ہے نارائی رسالہ لجپال جیتا رکھ والا لجپال جیتا رکھ والا ہے انہوں کون میں تاونے والا ہے سٹی اس سوڑے لنے لگ گئی جیتا توڑے وہاں بڑھ والا ہے ڈاللہ کھا ڈاللہ سوفر یہ ڈاللہ کا ڈاللہ ڈاللہ تارے ہیم کہ اتھے میرے حضور رہتا ڈیرا ہاں جی جی تھے میرے حضور رہتا ڈیرا ہے اوٹھے رہندا صدا صویرہ ہے بچ کبرتے آنکہ آنکھنگے بچ کبرتے آنکھنگے اے نو چھڑتے ہوئے تے میرے دورائے رسالہ اللہ 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 جڑا محفل ناتب پیر سید صدف علی شاہ صاحب سے پوچھیں جڑا میں فلنا تے سجاوے گا محمد کی یا مرادہ پاوے گا انشاء اللہ مدین جاوے گا اللہ 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 سپڑھئے اللہ 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 علی والا دائیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری علی کے نام پہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دی کسمت یارو ولی ہو جیدہ راکھا مولا علی ہو جیدہ راکھا مولا علی ہو جیدہ راکھا مولا علی ہو شیر پڑھوں گا ایمان تازہ ہوگا دنیا تے ہزارہ دنیا تے ہزارہ کاری نے پر اس کاری تو باری نے جی دنیا تے ہزارہ کاری نے پر اس کاری تو باری نے شہبیر دا چڑھ کے بے زیدے قرآن سنانا بکر آئے نعرہ حیدری اللہ 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 یہاں پر ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کئی دن پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ کلام ہماری محفل میں آ رہے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے تو اس کلام کی چند اشار میں پڑھ کے اکناس شریف اجازت ہوگی ہم میری ڈوپے ہی ڈب ڈب کر دیئے ایسے نہیں ذرا محبت کا اظہار کیجئے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ میرے سامنے بھی اسلامی بھائی کافی بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اب کانا اللہ قبول فرمائے تو میں بھی مرشد والا ہوں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ ترحبر شریعت ابو البلال محمد علیہ ستار قادری زیادہ دامت برکات و مالیہ کا میں مورید ہوں تو مل کے سب کلام پڑھنا ہے اپنے مرشد کا تصور کرتے ہوئے جہاں سے جو بھی مورید ہے مل کے اپنے مرشد کا تصور کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ میرے رو پہ ہی رب رب کر دی ہے دل کر دا ہے اللہ جس در دم ایل کو خڑیا ہے جس در دم ایل کو خڑیا ہے اللہ پاک رضا ساؤن کو قیامت سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت بیارہ چلاتے ہیں سنیے گا ہاں میری رو پہی رب رب کر دیئے دل کرتا ہے اللہ اللہ جس دیر دام لوگ کو پھڑیا گے جس دیر دام لوگ کو پھڑیا گے ایک مست فقیر تو پھلا ہو میری رو پہی رب رب کر دیئے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو شاہ جی ہاں میں نوڑنگ مورشد دا چڑیا ہے مرشد کا تصور تو کرے نا ہاں میں نوڑنگ مورشد دا چڑیا ہاں میں نوڑنگ مورشد دا چڑیا ہے چڑیا ہے میرے لیکھ تا بیڑا تریا ہے پھر ہر کم ہو گیا سوالہ ہو دل کرتا ہے ہر کم ہو گیا سوالہ ہو دل کرتا ہے اللہ ہو میرا دل کرتا ہے اللہ ہو دل کرتا ہے جدو پیر تو سب کجوانے دے پیر والے سے میں مخاطر ہوں ہاں تو ٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ جدو پیر تو سب کجوانے دل کرتا ہے پھر کیوں دے پھر پانی تے ترد مسلح ہو دل کرتا ہے اللہ ہو میرا دل کرتا ہے اللہ ہو میرا دل کرتا ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو ملاز شریف کے حوالے سے کلام کے چند اشار پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا حضور کا کرم ہے اور یہ کرم کے دن کرم کی راتیں ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت اس مہینے میں ہوئی ہے تو برا ربیل اول چند دنوں کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے خصوصی کرم کرتا ہے اور مانگ لیجی آپ بھی جو چاہیے وہ حضور کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ کہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ آپ ہی مانگئے کیا بتا کس کی زبان ہے لے اور سب کی اوپر کرم ہو جائیے مل کے سارے کہیں گے کہ کرم ہو یا میرے دل میں خبر دیتی کہ اجسر کا ریان آئے ہاں میرے دل میں خبر دیتی کہ اجسر کا ریان آئے میں کیوں اپنی گلینوں نہ ہاں سجاوا یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا سول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ شیر سماعت برماتی آب کہ حلیمہ گر قدی وے کھے کھے سرکار نووے واپس سے بولیے سبحان اللہ حلیمہ گر قدی وے کھے کھے سرکار نووے کھے حلیمہ گر قدی وے کھے کھے سرکار نووے کھے میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ کرم ہو تو سیاں سین تے تو آہا مزم ملتے گے متاثر ہو مزم ملتے گے متاثر ہو میں کیڑا کیڑا تا لے کے بکارا مزم ملتے گے متاثر ہو ماشاء اللہ جیب خوبصورت آواز خوبصورت انداز باہی مومن سرفراز اتاری قادری صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرمائے اور انہی کی نات کے دوران آج کے ہمارے خصوصی مہمان آلِ نبی اولادِ علی پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب استانہِ آلیہ کورٹ سیدہ سراغدائی آپ تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ جلہ مجدہو ان سعادات کا صدقہ ان علماء کرام کا صدقہ ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ہر دل عزیز بھائی مہتم جناب ملک نواز آوان صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے جس عقیدت کے ساتھ سجایا ہے اللہ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان پر اور ان کے پورے خاندان پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائے قبل علامہ صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور میں ہمیشہ آج نہیں جب سے مائک پہ کھڑا ہوتا ہوں تب سے کبھی میں علماء کے درمیان ہائل نہیں رہا جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں جب بھی کوئی عالم دین سٹیج پہ آ جاتا ہے میں وقت نہیں لیتا ہوں کیونکہ جنہوں نے ہمارے لئے اتنی قربانیاں دی اپنے گھر بار چھوڑ کر سالوں پڑھ کر علم دین حاصل کر کے آج ان کو موقع ملا ہمارے اندر وہ دین اسلام پھیلائیں پہنچائیں تو ان کے درمیان کبھی حائل نہیں ہونا چاہیے میں قدر کرتا ہوں اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ کے پرپور نارے کے گونج میں میں آج سے نہیں پچپن سے الحمدللہ قبلہ حضرت اللہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب کا شہدائی ہوں ان کو سنتا ہوں نہ صرف واہ کینٹ میں بلکہ گرد و نواز جہاں بھی میری پہنچ ہو سکے میں جا کر ان کی بیان کو سماد کرتا ہوں اللہ نے آپ کو ایک ملکہ اطا کیا ہے اللہ مزید عروج عطا فرمائے میں دعوتی خطاب پیش کرنے لگا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نکتدہ خصی اللسان شیری اللسان یہ جو میں شیری اللسان کہہ رہا ہوں یہ آپ ابھی سماد کر لیں گے حضرت اللہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب کیونکہ آپ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت وائد سے ہم سب کے قلوب و اضحان کو بنور فرمائے ہاتھ اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ محبت میں بیٹھے ہیں اور مچن کے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المعضیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلا آلکا واصحابکا و اہل بیتکا و ازواجکا یا جد الحسنی محسن ہے میزبان خوش نصیب عزیز القدر جنابِ ملک محمد نواز آوان ساہب ان کے برادران اور اس خوبصورت بزم کو سجانے سوارنے میں اپنی اپنی خدمت پیش کرنے والے ہیں؟ خوشبخت اہلِ ایمان اس تقریبِ نور میں موجود عزت و تعظیم کے لائق ساداتِ کرام زی قدر صوفیہ توقیر کے لائق جمعی حضرات علماءِ اہلِ سنت مہمانانِ گرامی میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے پیارے پیارے بچوں بارہ بج کر تیرہ منٹ ہو رہے ہیں اور ایک بجے میں نے اپنے ذمہ داری کو مکمل کرنا ہے آپ کے میرے درمیان جو دوری ہے اس کو رغبت شوق انہیں دور کرنا ہے موسم کی شدت اپنی جگہ آپ سے زیادہ شاید میں اس سے متصر ہو رہا ہوں چکے میں زیادہ تنبو دینے رہے ہیں تو اس نے تھوڑا جا فیر فاصلے تھے میری صرف بزارش اتنی ہوگی کہ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں وہ طرح توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ تراتبت کے ساتھ اور کسی وقت طبیعت میں کوئی بات اچھی لگے پسند آئے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو آپ میرا سنگ نباتے جائیے میں انشاءاللہ مناسب وقت میں آپ کی خدمت میں کلماتِ توصیفِ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں نے کلامِ الٰہی سے تین ناموں پر مشتمل اور ان ناموں کا باہم جو ربط ہے اس کے نتیجے میں جو مفہوم سامنے آتا ہے اس کی روشنی میں یہ خبر یا آیت ہے حکمیاں نہیں اب یہ خبر اور حکم کا بھی تھوڑا سا مسئلہ سمات فرما لیجئے مومن بھی ہمیں ہی کہا گیا اور مسلم بھی اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ایمان کی تعریف الگ سے فرمائی اور اسلام کی تعریف الگ سے مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے نام سے اہل علم کے ہاں فکارا جاتا ہے اس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آذر ہوتے ہیں ایمان کے بارے میں سوال الگ کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سوال الگ ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے اسلام عمل کا نام ہے کردار کا نام ہے رویوں کا نام ہے اور ایمان ایک فکر ہے ایک عقیدہ ہے ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے اسلام اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کا اظہار میں اور آپ اپنے وجود کے ذریعے کرتے ہیں اسلام سارے کا سارا ظاہر ہے ایمان سارے کا سارا باطن ہے اور جس کا ظاہر و باطن ایک ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے اتنا بڑا مجمع ذرا سبحان اللہ کی آوازوں کی آنی چاہئے الہم سے لے کے ونناس تک وہ تمام آیاتِ قرآنیہ جن میں میرا اور آپ کا پرورتیگار جلد جلالہو ہمیں کسی عمل کا حکم دے رہا ہے ان تمام احکاماتی حکمیاں آیتوں کو جمع کیا جائے تو اسلام کا نصاب مکمل ہوگا اور قرآن مجید کی جن جن آیات میں میرا رب ہم تک کوئی خبر پہنچا رہا ہے دیکھئے میں مثال پیش کر دینا چاہتا ہوں پوری سورہ پاک مکمل قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْوًا اَحَدْ مکمل سورہ اخلاص شان میں اتنی عالی رتبے میں اتنی اونچی اللہ کے ہاں اتنی معبود ومقبول کہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام فرمائیں میرا جو مومن بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ تین مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کریں نیک نیتی کے ساتھ تلاوت کریں اکم الحاکمین جل جلالہ اسے پورے قرآن کا ثباب عطا فرماتا ہے اب مکمل سورہ اخلاص پانچ آیات ایک آیت بھی یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے عمل کی بات نہیں ہو رہی کسی حرکت کی ادائیکی کی بات نہیں ہو رہی کوئی ردیہ اختیار کرنے کی بات نہیں ہو رہی کسی ظاہر اسلوف کے اظہار کی بات نہیں ہو رہی مان لینا ہے کہ وہ مالک جکتا ہے مان لینا ہے کہ وہ مالک بے نیاز ہے مان لینا ہے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے مان لینا ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے اب یہ خبر ہے قرآن کی اور خبر ماننا ہوتی ہے اور مان لینے کو ایمان کہتے ہیں گویا کہ اس وقت میں نے جو آیاء کریمہ تلابت کی اس کا تعلق احکاماتِ قرآن سے نہیں اس کا تعلق اخباراتِ قرآن سے ہے اور میں آپ کی خدمت میں گویا کہ اس وقت ایمان کی بات پیج کرنا چاہتا ہوں ایمان کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور ایمان کی بات سننے کے لیے ذرا خبر سنو خبر دینے والا رب العالمین جلدہ جلالہو ہے احکام الحاکمین جلدہ جلالہو ہے اور خبر ہے تمام کائنات کے دیش اور انسانوں کے لیے اور پھر خصوص میرے اور آپ کے لیے یہ خبر تسلی کا باعث ہے اتمنان کا باعث ہے کملی والے آقا کے ساتھ مزید تعلق استوار کرنے کا باعث ہے حضور کی بارگاہ میں رابطہ کرنے کا باعث ہے کملی والے آقا کو زندہ و موجود حکمانے کا باعث ہے امام الانبیاء کو متصرف و فعال ماننے کا باعث ہے اور قرآن کے یہ دلفاظ اس باز کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے پانک نبی کا وصال تو ہوا اس لیے ہوا کہ خالق و مخلوق کا فرق واضح ہو جائے ورنہ وصال نے میرے نبی کو مانا نہیں وصال نے میرے نبی کو مکایا نہیں وصال نے میرے نبی کی عزت میں کوئی فرق نہیں ڈالا میرے نبی کی ختم نبوت کی ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں آیا مجھے آگے بر کے ایک خوبصورت بات کہنے دو قرآن مجید کے بیان کرتا حقائق کی روشنی میں جس بندے کا وصال ہو جائے چاہے کسی بھی رتوے کا حامل ہو اتت کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور بیوی بیوہ تب ہوتی ہے جب تعلق نکاح ختم ہو جائے چونکہ نکاح کا قائم رہنا دنیاوی حیات کا حصہ ہے نکاح دنیاوی زندگی کے ضرورت ہے موت کے بعد نکاح کا کوئی تصور نہیں نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی حاجت ہے نہ اس کے بارے میں معاملات تیہ کرنے ہیں میرے پاک نبی کے غلاموں شہید دنیا سے جائے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے صدیق دنیا سے جائے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے فلی گوست قطب دنیا سے جائے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے حکمران دنیا سے جائے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے میں تو جب دنیا سے جائیں گے عدد کے بعد بیوی بیوہ ہو جائے گی اے میرے نبی صدیان بھید گئی اپنی قبر انبر میں جلوہ فروا ہو لیکن کائنات کا رب اعلان کرتا ہے کہ آج بھی میرے نبی کی بیویاں نبی ہی کی بیویاں ہیں اللہ حضور نام ستر ہزار دا سودا کیتا ہے تنامیں تنصیر بچے نو اس ٹام لکھ کے تبا میں محزور لاسا اے میرا شوق ہے اے ہون الیکشن ہون یا نہ ہون او کھاو کھا سماکی تساں جانو تو تو اڈے لیڈر جانن تساں جانو تو تو اڈے نصیب جانن ازانلہ ڈیڈر زندہ بات جس نے درواز نسد کا ہر بے لے ملتا ہے پی آب میں گائی جی ملتا ہے تساز بائی جی ملتا ہے لیکن اے ہون الیکشن آن گے تے بنیا تے چڑھ چڑھ کے جناب والا قداریاں مارسو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تے مزید پانچ سال دی زلتوں بغیر آتھ کو جتنی آنا اتھے مرن جو گیا سبحان اللہ اختہ کے معافیوں بھی بخشے جانت تیرا سینہ بھی چھڑا ہو جائے تبجھو میرے نبی کے غلاموں میرا مالک جلال جلالو ہوئی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ دو ذاتی نام ہیں ایک درمیان میں صفاتی نام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور کا ذاتی نام رسول میرے نبی کا منصب ہے رسول میرے نبی کی ڈیوٹی ہے رسول اونا میرے پاکا نباک نبی کی ذمہ داری ہے اللہ جلال جلالو ہوئی ذات ہے جس نے آمنہ کے لال کو رسول بنا رکھا ہے بنا رکھا ہے اردو بھی بڑی جامع زبان ہے اگر چھوڑ دے جی چھوڑ دے ایک باقی بھی میرے نال دیں اللہ تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں چاہی دا اللہ محفوظ فرمائے نا ساری مسئلہوں میں نے کوئی پروٹوکول نہیں چاہی دا کوئی لگ تو سٹیٹس نہیں چاہی دا اس حب نبی پاک دی میں فضل جی بیٹھا تو سنوٹ سہی رہنا دی جسموں بہا لگ دی ہے بسم اللہ نہیں لگ دی بسم اللہ کچھ ہی بولو سبحان اللہ توجہ میرے نبی کے غلاموں خبر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ہیں میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں ایمان بیان کر رہا ہوں رسول ہیں اللہ کے اللہ کے اللہ کے توجہ چاہیے میرے حضور اس کے غلاموں میرے آقا نے سلام میں جب مدینہ میں قیام فرمائی فرمائی باقاعدہ پہلی محمدی اسلامی مملکت کا قیام ہوا مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو خطود لکھے جا رہے ہیں قبیلے کے سربراہوں کو خطود لکھے جا رہے ہیں مختلف قبائل کو چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں اور اس دور میں یہ بات بہت ضروری ہو دی تھی کہ جس کی چٹھی ہو جس کا غات ہو اس کی مہور اس پر لگی ہو تاکہ پتا چلے کہ چٹھی لکھنے والا یہی ہے میرے پاک نبی نے مور بنوائی اپنے نام کی اس مور کی تربیر کیا ہے کہیں اس کی زیادت نصیب ہو جائے تو ذرا دیکھنا سب سے نیچے میرے نبی نے اپنا نام لکھوایا اس کی اوپر میرے پاک نبی نے اپنا کام لکھوایا اس سے اوپر اززاب کا نام لکھا جس نے کام لگایا ہے محمد رسول اللہ تو سوڑ میرے کنوں پچھو ایک کمری اللہ بھی تھوڑا جا اوکھاویا اسی بھائی مولوی کونے جا بڑے ہے انہاں عزتالیاں لوگ کہاں کانڈ موڑ کر میں تو سوڑا دین سمجھاوا نہیں گل سمجھائی شاہ چھانا تو نہیں نا خالی خالی تو چھانا نہیں خالی تخریر نہیں لوانی کچھ کہنے کے بھی جانے ہیں تو اے جو کچھ ہے یہ تھی آج ہی موڑا سیدھا تو میں تھی او چاہیتا جنت تک نال جاوے اچھی بول سبحان اللہ اور جنت تک نال جانا لی شہد دعا جنت تک نال جانا لی چیزیں مومن دا دل جدیا دل جنت تک نال جانا لی چیزیں کسی عزت والے دی عزتی پاسداری پھر پیار نال بولو محمد رسول اللہ اب اگر نیچے سے اوپر چلو ترجمہ کرتے ہوئے تو ترجمہ کیا ہوگا محمد بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے اوپر سے نیچے ترجمہ کیا ہوگا اللہ کے بھیجے ہوئے کو محمد کہا جاتا ہے اب جو بات زنوں کو الجاتی ہے کہ یہ پنڈی سے آنے والے پورے محلمی نے بھی زور سے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں 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 تو نظر کیوں نہیں آتے یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے جب تمہارا تیتہ ایل سنت کا احمد رضا اور محری علی شاہ سے پیار کرنے والوں کا کہ آمینہ کے لال جلبہ فرما ہوتے ہیں تشریف لایا کرتے ہیں تو صوفیں اور کرسیوں پہ تو تم بیٹھ جاتے ہو وہ کہاں تشریف رکھتے ہوں گے جو لو میں تمام سوالوں کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں یہ مفروضہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ کسی چیز کے بھی ہونے کے لیے اس کا سر کی آنکھوں سے ندر آنا ضروری ہے یہ مفروضہ ہی غلط ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا سر کی آنکھ سے ندر آنا ضروری ہے مجھے اتنا بتاؤ اس ٹھیک سمجھ میں میں تین سو اہل ایمان بالک بیٹھے ہیں تو نکیرین کتنے ہوگے کاتبینیں وئی کرامن کاتبین کتنے ہوگے ہر بند نال دو چھے سو فرشتہ چھے سو فرشتے میں جتوانوں ہیں کبھی نظر کیوں نہیں آنا جبکہ میرے اور میرے کندے پر دائیں بھائیں ایک ایک فرشتہ جی دیونی ہے مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں بلکہ شاید بیٹے تنصیر نے بھی پوچھا جی ویٹس ایپ کے اشتیار پیجنا سی میں کہا سنگیا اے پاں اپاں تو بچے ہیں اے پاں لیں انجڑی پنڈی پائیے اللہ ماف کرے اس نے اسے بڑھنا ہی نہ چاہتا ہے نہ تیرا لیکٹ چھوڑے ہے پتہ لیکٹ چھوڑے ہے پچھے پچھے آ رہتاں بھائے فقیر لنگنیس ملکِ خدا تنگنیس اگر بانڈی پاں کوڑی ڈیلی تو نہیں ملی جاسی انہا اے پاں اپاں تو اللہ ہی بچا گئے میں نے فیس بک نہیں چلان دے ہو نہیں میرے سونیاں میں کہا فیس اے ترے تے بک لکھی جا رہی ہے تے جڑا کام مفت ہوں دے پہ آمینو پیسے زاکے او دے بچ بڑھن دی کےڑی لوڑ ان پیکج موگیا جی کنی گزارا کرا اس کنوں کپو اس کنوں کپو ادھر آتھ مارو ادھر آتھ مارو فیس اے بے تے بک مطبوں بھی ہے بھائی اللہ کہنے تو آڈی دو آدھا صدقہ اے فیس اللہ رسول امدہ صدقہ قابل ہو جائے پھر کہو سبحان اللہ توجہ میری جان کس نے کہہ دیا کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا بھی ضروری ہے نظر آنا بھی ضروری ہے نظر آنا بھی ضروری ہے فرشتے موجود ہیں نظر نہیں آتے نظر نہیں آتا جنت و دوزت جس پہ میرا ایمان ہے نظر نہیں آتے قیامت جس پہ میرا ایمان ہے نظر نہیں آتے آمنہ کے لال کے غلاموں تمام انبیاء مرسلین علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ میرا ایمان ہے نظر نہیں آتے کتابوں پہ میرا ایمان ہے نظر نہیں آتی تقدیر پہ میرا ایمان ہے نظر نہیں آتی ارے میں بہت دور نکل گیا چلتی ہوا جس کے دوچنی میں سانس لے رہے گے جس کے توصل سے میرا تیرا نظام اندر نفس فنکشنل ہے یہ ہوا نظر نہیں آتی جدو اتنیا چیزہ نظر نہ آن بندہ من جائے پھر کملیہ لے نوی پھر کھندہ تقاضہ کرنگی کے ریب جائے وہ ہیں نظر نہیں آتے میں بات کہہ کر کیا گیا بڑھنا چاہوں گا خلصورت میرے پاک پروردیگار جلل جلال ہو کے دوست اس میں گرامییں صفاتی ظاہرن جلل جلال ہو باطن ان جلل جلال ہو میرے حضور کے دنوں صفاتی نامیں سیدنا ظاہرن صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا باطن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ظاہر ہے اپنی قدرتوں کے حوالے سے اللہ باطن ہے اپنی لطافت کے حوالے سے میرا نبی ظاہر ہے اپنی مہربانیوں کے حوالے سے کیسے ظاہر ہے کرکوت نصیفی تباشدہ کون عذاب یافتہ کون سے ہمارے کم نہیں پتہ مالیاں کم نہیں ناشکریاں کم نہیں گمرایاں کم نہیں قتل و گارت کم نہیں حرام خوریاں کم نہیں لیکن اگر صبح روز جرار وجود سلامت لے کے اڑتے ہیں تو یمکین کر لیا کر کوئی ہے کس کا صدقہ شکل بھی گاڑی نہیں جا رہی اور وہ کون ہے وہ وہی ہے جس کی یہ شان ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں اور اللہ ہی جانا ہے زور کتنا ایک پڑھ سو میرے سمیت آذر بھی ہو گئے ہو تو موت بھی قبول کر لئیے پھر کہنے دیو جیے سیاسی کود مارنا انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں میرے سمیت زور دین ماز کتنیا پڑھ نہیں ہے آذر بھی ہو گئے ہو لبایا کیا رسول اللہ دا ہی ماند آذر نہ سوڑے ہو تا غلامی رسول کے چھے موت بھی قبول کر کے دینے موت قبول ہے تا پھر پیشی بھی پڑھ چھوڑی ہو پھر دیگر بھی اڈی کوئی لمحی جوڑی نہیں چاہا رکھاتا ہی ہے مغرب بھی پڑھ کے نہیں ہو اشاہ بھی پڑھ کے نہیں ہو بلکہ میں تو مشورہ دینا آج کار جاؤ تو بسم اللہ کرو کل دیڑی جس لئے ساری ہم پانچ کارویج پڑھو مسیطی بھی آج نہ جاؤ میرا مشورہ ہے کارویج سامنے جس لئے دیکھ سم میری کو ماں پوچھے میری تی پوچھے میری پرجائی پوچھے اللہ خیر کرے نماز ہی بڑھ گئے ہو تا آکھیں کم لیا لے دے میلان دے گیا سا اتھو چاہو لی نہ کھا کے آیا اے فیض بھی کہنے کی آیا فیض تے ہوئے نا جی فیض تے ہوئے رزق اللہ ہوئے بسم اللہ پڑھ کے بندہ کھا ہوئے بسم اللہ کھان تو بات بندہ اللہ دا شکر دا کرے لنگر تے ہوئی ہے خلیچ افلا نہ لگا نہیں مڑنی لنگر تے ہوئے فیض تے ہوئے کہ محفل ملات دا نور اتنا نصیب ہو جائے کہ بندہ بے نمازی ہے نمازی بان جائے اکھا بچھایا آجائے مزاجت غیرت آجائے طبیعت اچھمیت آجائے چنگے مندے دی تمیز آجائے کملی آلے دی سنت نال پیار ہو جائے رسول اللہ دی بارگاہ بے اترقبت نصیب ہو جائے درود پرنچ مزہ آن لگے ذکرِ الٰہی دی جس نصیب ہو جائے تے سجدہ طویل ہوگا شروع ہو جائے تے قیام لنگا ہوگا شروع ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دی امت نال پیار ہو جائے تے جدو سجدہ مستقل مل گیا ملات بات دی برکتہ صدقہ تے کسے پوچھیا دیا کی کون دے تاہے دینے کو مو چاہیے کون دے تاہے دینے کو مو چاہیے تاہے دینے کو مو چاہیے تاہے دینے تاہے دینے اقیدہ خطرِ نبوت کو سیدی احمد رضا نے یوں بیان کیا کہ کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھینے چھپ گئے تاہے دینے تاہے دینے تاہے دینے ہم توتا چشم نہیں ہیں مطلب پرست نہیں ہیں ہم مفاد پرست نہیں ہیں ایک صدی سے یہ شخص کا نام ہمیں جھوٹوں میں سچا کہلواتا ہے منافقوں میں مومن کہلواتا ہے دو نمبروں میں نمبر بھن کہلواتا ہے ہم اس کا نام جپنا نہیں چھوڑیں گے ہمارا مقصد احمد رضا کے نام پہ کوٹھیاں بھنگلے کاریں بنانا نہیں احمد رضا کی نصوت سے نبی کی بارگر آیاں پھیلانا ہمارا میں شکر ہے مجدہ دیجئے کے ہے بیٹوں کا ساہا راہاں ماں راہ نبی بکر سو راہاں ماں راہ نبی سب سے محمد رسول ہیں اللہ کے جتنے میرے سمیچ زندہ بیٹھے ہو جس صلاحیت کی بنیاد پہ زندہ بیٹھے اس کا نام ہے روح روح اندر ہے یبار کہتے تکین ہے کوئی بڑ ڈاڈا مائر سائنستان بھی میں نے وہ دکھ سکتا ہے کہ میرے سیر تو لیا کے پیران دیں موٹھے تک کتے کتنی روح ہے زیادہ کتے بھی کٹے کتے بھی تو جڑی روح ویچے بڑی ہے او تو تکی کوئی نہیں تو کملیانہ دے بارے جو دو آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے ہوندرہ نکی جی گال سنو میں گالا کے ڈورا اگر اس مجمع میں کوئی چلو میں اپنا ہی نام لے رہتا ہوں کسی کی بات کیا کر مثلا میں نہ ہوں پیدائشی نہ بھی نہ اور یہاں میں آ جاتا ہوں کوئی مجھے لے آتا ہے اور میں کسی کو دیکھ نہیں پاتا اور جب میں دیکھ نہیں پاتا تو مجھے یہ کہنے کا حق تو نہیں ہے کہ آیا ہی کوئی نہیں اچھا نابینہ ہونے کے ساتھ اگر میں بینا بھی ہوں ڈورا میں کسی کو سن بھی نہ پاؤں تو میں اپنے ڈورا ہوندی بنیاد تے کلت نہ کر سکتا جی کسے کچھ آکھیا بھی نہیں نہیں ہون میں اپنے نابینے پن مو پشتا سکتا کسی دے آن دا انکار نہیں کر سکتا میں اپنے ڈورے پن تے حسرت کر سکتا کسی دے آکھن دا انکار نہیں کر سکتا تے شو جا جے تو میں انہے آنے تو پھر انہا اوئی چنگا رہے ہیں دا انہا ہوئے لیکن زدینہ ہوئے انہا ہوئے لیکن ہٹ دھرم نہ ہوئے انہا ہوئے لیکن جائل نہ ہوئے انہا ہوئے لیکن اکھڑ وزاج نہ ہوئے تو میں منہ کہ میں انہا میرے کل او اکھ نہیں کہ کملیالا آوے بھی تمہیں تک سکا میں اسے واسطے اکھیاں لیاں دا دا منتھو میں اجیہ بول سبحان اللہ میں انہاں اکھیاں لیاں دا منتھو میں جنہے سردیں اکھیاں لیاں زیارت کر کے کہنے اے سورت شالہ جے زندہ سبحان اللہ سونی جی آکھو اے سورت شالہ فیش نظر اے سورت شالہ پیش نظر رب بکت نظار بے روز حشر لج قبر تے پھل تھی لج قبر تے پھل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹی اپتی سن ندھو خریان حسنی حسینی سید مجدد برحق پیرانے پیر دا چھپیس ماہ یا ستائیس ماہ اتر اچھی بول سبحان اللہ مہرمانی کر گو لڑے دا تائیدار محر علی کہندہ کامیابی تھی نشانیاں کے نہیں میں کامیاب ہوا اے سورت شالہ پیش نظر کم لیا لے دی زیارت ملے وچ وقت نظر جس لئے موت دا وقت ہوئے تے حضور دی زیارت ملے تے روز حشر تے میشر تے دن بھی سرکار دی ملاقات مل جائے وچ قبر جس لئے قبر چوتران تے پھر بھی آقا دی زیارت ہو جائے تے جس لئے پلسرات پھر بھی کم لیا لے تے سنگ نصیب ہو جائے انہ چار موقعات جس لئے کم لیا لے نالے تے مہر علی جت ہی ہے تبجھو مہر علی جت ہی ہے کامیاب ہو گیا ہے دیکھو بچہ کیجی کا ہو یا پی ایچ ڈی کا ہو سال پورا وہ جو پڑتا ہے نا وہ ابھی کھڑایا یا کھوٹا اس کا پتہ نہیں چلتا جب انتیان دے گا فیل ہو گیا تو جو پڑی ہے کھوٹا ہے پاس ہویا تو جو پڑی ہے وہ کھڑا ہے کہ بلای عالم گولوڑوی نے کھڑیاں ہون دی نشانیاں دا سیاں مولوی کوکف تیریاں 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 نمازاں تیریاں نیکیاں تیرے معاملات اے اس ولے کھڑے ثابت حسن جدو سائیاں دی توجہ مل جا سی امام الانبیاء دا سن مل جا سی یہ او نہیں ملیا دے پھر سارا کو جب سے فضولے بیکارے آنا حضرتیں کہا کے سنتے ہیں کہ مہاشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرے ان کی رسائی ہے اپنی بن آئی ہے اج نے بندہ مردہ جائے تو فوٹو چڑ جا دیئے اور میں کیا فوٹو نہ چلایا کر اس وصلے کے عزیز امین کو کب مار ہے تامیل اللہ رسول سے درمیان میرا رازے تیجے چنگا تامیل رازے وہ ظالمہ تیرا موبائل کیوں میرا راز پاش کر دیتے ہیں کیوں سمجھ نہیں آنی احمد رضا جیسے جڑے نیاں کیا ہوں جرم کو نہ شرماؤ مجرم کو نہ شرماؤ لِللہ کفر ڈھک دو پردے میں ہی رہنے دو پردے میں ہی رہنے دو پردے میں پھلائی ہے لیکن ساری زندگی احمد نو گالاں کرنا لے احمد نافرمانی کرنا لے جی چلیس میں تے ساٹھ ہزار دے احمد شان سونند شان بھی ایک نہ ہوئے مائے نہیں مائے آمیں گی کڑی روتے شان احمد نافرمانی کرنا لے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے میرے پاس رہ گے سونے اور سونہ منٹ ان میں بات کو کرنا ہے مکمل اب اس خبر کے متعلقات ہیں چار کتنے بولو چار اور جن ذرائع سے جن سورسل سے خبر اصل ہوتی ہے ان میں اگر کوئی ایک بھی کمزور ہو تو خبر فیک ہوتی ہے گہر مصدقہ ہوتی ہے اور فیک خبر قرآن میں نہیں آسکتی متعلقات کتنے خبر بھیجنے والا ایک لے کے آنے والا دو جن کی طرف آئی تین جن کے بارے میں آئی چار بھیجنے والا رب ہے نا لے کے آنے والے جبریل امین ہے نا اے ربیل اول شروعے ربیل اثانی جماعتی اول اول جماعتی اثانی رجب شابان رمضان پانچ مہینے بج رہ گئے آگئے رمضان شیف زمائینہ آگئے یودی شب قدر جے زندہ رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم نے خبر سنائیے شب قدر میں کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے حضرت جبرائیل ہاتھ ملاتے ہیں غلامہ پوچھے حضور جبرائیل نوری اسی حاکی آیا بھی تنظر نہیں آن لگا کس طرح پتا چلے کہ سہنوی نصیب اس عادت نصیب ہوئیے فرمایا رب کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے کرتے دعا مانگتے مانگتے ہمارا تمہارا اچانک تمہارا دل رکت محسوس کرے آنکھیں آنس موں سے بھر جائیں تبیت نرم ہو جائے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو یہ کیفیت تمہیں اس وقت مصیب ہوگی جب جبرائیل تمہیں ہاتھ ملا رہا ہوگا مشرق مغرب شمال جنوب رات جبریل بھی جنہوں ہاتھ ملانے بھی حساب جس نبیدہ غلام اتنا سپیڈی ہے کم لی انساناں نہیں ماردہ حرزی رو روح قبض کرنا جنہ کا لائی ہے تو ایک سیکنڈ اچھ پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ دائیں تو جے اسرائیل دے ہاتھ دی پہنچ ایڈی وسیع ہے تو جدا کلمہ اسرائیل پڑھ دائیں پہ آپ اس لیے ہم کہا کرتے کہ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں نہ یہ کہو کہ آقا کہا نہیں جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی تیری میری جان اندر ہوتے وابجود نظر نہیں آبی کہ جنا اس جان بھی جان اور لطیف نہیں لطیف آرے پھر اس ہو ویکھڑے پہ آڑیا نو چھتی کرا کھل دی اچھ نو روشن کار خبر بیجنے والا رب ہے کہ نہیں لے کے آنے والے جبرالی امین ہیں کہ نہیں جس امت کی طرف یہ خبر آئی موجود ہے کہ نہیں تو جس نبی کے بارے میں آئی ناؤزم اللہ وہ نبی مٹی ہو گیا ہے خبر ساری گئی کیونکہ مقصد اسحار معاملہ دائے ایک کہ انسان اندر سے آ جائے محروم نہیں اور نبی موجود ہے رسول موجود ہے اور ہم امت کہلاتے ہیں نا امت پیر صاحب کے مرید استاد جی کے شاکر وڈیرے کی ہوتی ہے اولاد حکمران اور لیڈروں کی ہوتی ہے ریایہ امت تو نبی کی ہوتی اور نبی پہلے ہوتا ہے پھر اس کے صدقے امت تشکیل پاتے امت کا وجود باند میں ہوتا ہے پیغمبر پہلے ہوتا ہے اس طرح مقصد ہے جمع ہی نہیں ہے کمری اللہ پہلو ہے 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 اللہ بھیجنے والا خبر وہ بھی موجود جبرائیل امین لانے والے وہ بھی موجود جس امت کی طرف یہ خبر آئی وہ بھی موجود تو جس کے لئے آئی ہے اصل گل پہلے تو جو نعوذب اللہ نہیں ریا تو پھر خبر میں جب یہ باقی ہے کملی والا ہے تو اگلی گل سوڑ آدم تائیس روح اللہ علیہ صلی اللہ سلام ہر پیغمبر کا اللہ نے متبادل بنایا متبادل کا کیا کام ہوتا ہے بالفرض انسان میں مکڑنا بھی کرا فراد نہ بھی کرا چوچ نہ بھی کرا تو کھانا بھی دیا کوئی عذر ہوگئے بیمار ہو جائے میں نہ پہنچ پا اے جڑا ٹائم اج دیس جل سے میری تقریر دے اس لئے تُس متبادل عالم دین انظام کرنا سی یا نہیں بولو کرنا سی آدم تائیس علیہ السلام ایک لکھ چپ ازار کموں بیش ایک پیغمبر تشریف لے گئے دوجہ آئے کہ نہیں ایک نبی تشریف لے گئے دوجہ آئے کہ نہیں ایک رسول پردہ فرمایا دوجہ آیا کہ نہیں ایک کم لیا لے تم بعد قیامت تک کوئی کیوں نہیں بولو قیامت تک کوئی بھی نہیں تاجو تخت ختم نبوت زندہ بات تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ منصب ختم نبوت بھی زندہ تجڑے دیا پوترہ تخت جڑا بیٹھا تجڑے دے سیرے سجیہ ختم نبوت تاج اکتے رہی لہذا آج یا کل چنگ اتنا سوچ کے ہو سکتے تنو ایمان دی موت نصیب میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے رہے گا یوں ہی الک کا چر جا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ رو محمد رسول اللہ کے بس حضور کے نام پر ایک بات کہہ کر کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ تا ہوں جی اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات چلو ورز کر دوں اللہ سونا حق ذاتی نام بھی ایک فرشتہ ہیک اپنے وجود ایک نام ایک ایک این بیاء اپنے وجود ایک اہل بیت پاک اپنے وجود ایک ایک ذاتی نام بھی ایک صحابی ہر سحابی اپنے وجود ایک ذاتی نام بھی ایک میں اگر زندگی چھ بیان نہ کر پایا شاید ارمان لے کہ ہی مر جاوا ہے بکملی اللہ ذاتی تو عورتے حکے ذاتی ناند ہو کے انہیں محمد بھی آپ کا ذاتی نام ہے احمد بھی آپ کا ذاتی نام ہے اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ میرا نبی ہر عیب سے پاک رہے کیوں نفذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا ہے محمد اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں یحمد و حمدن بادہ حمدن سادہ جاؤ جس کی ہر لمحے تعریف ہو ہر لمحے تعریف ہو ہر لمحے تعریف ہو ہر لمحے تعریف ہو ایک جنہ آیا جنہید بغدادی پاک کول تو پچھنے لگا حضور اے گلدس ہو اے گلدس ہو ایک مولوی زڑے مندے جایا ہے وہ کندر رسول اللہ مٹی ہو گئے ہیں موک گئے ہیں ایک اگل مان کے نہ وہ نہ فرمایا نہیں وہ غلط کہتا ہے بس میں اور کوئی سخت جملہ نہیں ادا کرنا چاہتا ہے وہ غلط کہتا ہے وہ گمرہ ہی پھیلا رہا ہے جنہوں نے وہ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوبِ اول و آخر کا نام ہے محمد اور اللہ کی شان یہ ہے کہ مخجی حیون خود زندہ ہے زندگیاں دیتا ہے ممید مارتا ضرور ہے خود مرتا نہیں پھر گال سنو بڑی کم دی گالے زندہ ہے زندگیاں دیتا ہے مارتا ضرور ہے مرتا نہیں جنہیں پوچھے ہے حضور اس نہیں بجا کے وے فرمایا زندہ رہنا شان ہے زندگی دینا شان ہے مارنا غلبہ ہے تسلط ہے اختیار ہے زور ہے مر جانا عیب ہے اور اللہ کسی عیب والے کو اپنا محبوب نہیں بناتا اللہ کسی عیب والے کو اپنا محبوب نہیں بناتا لہذا یہ بات دن میں رکھو کہ ہم زندہ و موجود و متصرف و فعال نبی کی امت ہیں اور امت خیر بھی ہیں امت وست بھی ہیں اعتدال ہر معاملے میں اپنی زندگی کا وطیرہ بناو دین بیان کرنا ہے موتدل طریقے نال گل کرنی ہے موتدل اندازج فیصلے کرنا ہے موتدل اندازج غصہ کسی دے کرنا ہے تمہیں کوئی حادش رہ کے پیار کرنا ہے تمہیں حادش رہ کے ہو سکتا ہے کوئی کمی نہ ہوئے تو زیادہ کیا پیار کربہ میں وہ زیادہ فری ہو جائے حد میں رہ کے یہ امت وست ہے اور میرے حضور نے بنا خیر العمور ہر عمر کی بہترین شکل یہ ہے کہ آپ اس کو میانہ رویم کے دائرے میں رکھیں اللہ رب العالمین آپ کی خیر فرمائے میرے پیارے بطن پاکستان کی خیر فرمائے اور اس کی مشکلات کو اللہ آسان فرمائے اللہ کے کرم سے میں نے وعدہ نبھایا جو عرض کیا اس میں بطور انسان اگر میں اس کی گلتی حساب ہوئی تو اللہ اور اس کا رسول اور آپ زی شعور سننے والے آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں جو میرے مانک کو پسند آیا اس کے سب کے اللہ سب پہ کرم فرمائے وآخر دعوائیہ آن الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جیب بہتی خوبصورت الحمدللہ انتہائی علمی اور عام بندے کو بھی سمجھانے والا بیان الحمدللہ حضرت اللہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب نے ارشاد فرمایا ہم دعا کرتے ہیں کہ مالکن کے علم و عمل میں تقوے میں مزید بردباری میں مزید برکتیں اور رفاتی حطا فرمائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ہمارے خسوسی مہمان سنہ خانِ رسول ہمارے سٹیج پر جلوہ فروض ہو چکے ہیں اور میں پہلے بھی کروا چکا ہوں بلبل چمنستانی رسالت مدہِ حبیبِ کی بریہ نات کی دنیا کا چمکتا اور دمکتا ستارہ بین الاقوامی شورجافتہ سنہ خانِ رسول میری مراد ساجد علی چشتی صاحب جڑا والا سے ہمارے مہمان سنہ خان تشریف لائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو تمامی اہلِ علاقہ اپنی جانب سے اور خصوصیت کے ساتھ انتظامیہ بانیانِ محفت کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مالک میرے بھائی جس طرح شب و روز میرے نبی کی نات پڑھتے ہیں اللہ اس پڑھائی کے دور اندر مزید برکتے رفتے اور عروج اتا فرمائے سب بولیں آمین ایک اعلان سمان فرمالیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے خصوصی مہمان آلِ نبی اولادِ علی پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے یقیناً اس سے قبل بھی سٹیج پر سعداد تشریف فرما تھے اور میں اکثر ہر محفل میں یہ کہتا ہوں کہ سید صرف محفل میں آج آج آئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں الحمدللہ آپ تشریف فرما ہوئے پانچ نومبر کو سلانہ ارس پاک کی محفل کبلہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب کے آستانِ علیہ کورت سیدہ سراغدائی دربارِ علیہ سابری انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگی اس میں تمامی احباب کو شرکت کی دعوت ہے اور اٹھائیس طریق کو انشاءاللہ اجتماعے میلات دعوت اسلامی کا میلات شریف کا الحمدللہ اجتماع ہے اور بیان ہے جس میں رکنے شورا حاجی شاہد مدنی صاحب کا تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں اور اکمی آقبت سوارنے کی کوشش کیا کریں اللہ ہم سب کو ایسی محافل میں جانے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے چند نبی کے موجزے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں بڑے بڑے شہرا کے کلام پڑتا رہا لیکن یہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کے حوالے سے ہم بے خبر ہیں واہکنٹ میں اور گزشتہ سال انہوں نے جہان فانی سے یہ رخصت ہوئے عارف علی قادری صاحب عظیم سنہانِ رسول اور آج بے شمار کتب کتب ان کی سامنے آئی ہیں جن میں انہوں نے الحمدللہ نبی کی نات لکھی ہے میرے نبی کے موجزات کے حوالے سے چند اشاعر آپ نے لکھے ہیں اور میں پہلی مرتبہ یہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ شمس کو واپس بلانا شمس کو واپس بلانا مصطفیٰ کا موجزہ جس کا عقیدہ ہاتھ اٹھا گے وہ لے سبحان اللہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ سورج کس کی نماز کے لیے لٹایا گیا تھا میں اشارہ دے رہا ہوں اور چاند کیوں ٹکڑے کیے گئے تھے آپ فرماتے ہیں کہ شمس کو واپس بلانا مصطفیٰ کا موجزہ چاند ٹکڑے کر دکھانا مصطفیٰ کا موجزہ چاند ٹکڑے کر دکھانا مصطفیٰ کا موجزہ اور سر کی آنکھوں سے خدا برطر و زیشان کا سر کی آنکھوں سے خدا برطر و زیشان کا دل نشیدی دار پانا مصطفیٰ کا موجزہ دل نشیدی دار پانا مصطفیٰ کا موجزہ اور کنکروں کا بولنا مٹھی میں کنکریاں بولی تھی نا تو ہاتھ دا کے بولیے سبحان اللہ آپ کی بھی آواز آنا چاہیے سنی کی ٹل لگا کر بولیے سبحان اللہ کنکروں کا بولنا احجاز ختم المرسلین کنکروں کا بولنا احجاز ختم المرسلین اور پیڑ کا قدموں میں آنا مصطفیٰ کا موجزہ پیڑ کا قدموں میں آنا مصطفیٰ کا موجزہ اور حضرت جابر کی ہاں خدا کے ازن سے حضرت جابر کے ہاں خدا کے ازن سے مردہ بچوں کو جلانا خدا کا مصطفیٰ کا موجزہ مردہ بچوں کو جلانا مصطفیٰ کا موجزہ اور ایک ہی ساعت میں اے عارف کئی افراد کی ابھی استاجی جو بیان کر کے گئے ہیں میں اسی موضوع پہ عارف قادری صاحب کی اس سناعت کا مقتہ پڑھ رہا ہوں سمجھائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ایک ہی ساعت میں اے عارف کئی افراد کی قبر میں تشریف لانا مصطفیٰ کا موجزہ قبر میں تشریف لانا مصطفیٰ کا موجزہ اور میرے بھائی تنصیر حیدر صاحب کی فرمیش پوری کر کے میں اپنے مہمان سراخان کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا بار بارے انہوں نے کہا میں میں نے نہیں پڑی محنات خانوں کو ٹائم دیتا رہا ان کی فرمائش کیونکہ انہی کے حکم پر میں یہاں پہ حاضر ہوں اب ہاتھ اٹھا کے ٹل لگا کے بولیے سبحان اللہ سبت و ماری سبت و ماری سی ، سبت و ماری سی داچی تے جڑیوائی سی او دا نام حلیبات آئی سی آخر وچ مکہ آئی سی پچھوں آکے او پچھتائی سی ہر بوہ اس کھڑکایا سی انو خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی او دی جھولی پھیر بھی خالی سی جدو سارے پاسیوں رہ گئیے سرکار دبوئے بہ گئیے آخر او پوہ چڑیا ہے وجتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے رحمت جھولا جھولیا ہے سرکار دبوئے کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئیے دائیول چاہتی پائیے پھڑ باؤں اس اٹھایا ہے نلے موہوں اے فرمایا ہے آہ آ نال تنو لے جاوا میں ایک نوری مکھ بکھاوا میں سڑے ویڑے سڑے ویڑے اوہ چند چڑیا ہے جدا چند نے بھی کلمہ پڑیا ہے اے گئی نال حلیبہ دائیے جد نظر سونے اُدھے پائیے دل پھڑ کے اپڑا بہ گئیے سونے نور تقدی رہ گئیے اج جا گیا بخت حلیبہ دا ملیا لجپال جتیبہ دا پھڑ سوہرہ لایا سینے نو رحمت پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلیئے سرکار نو لے کے چندیئے جدو پیر کلی وچ دریا ہے رحمت نال ویڑا بھریا ہے پئی نوری آپ سناندیئے نال صدقے واری جاندیئے بنو ساتھ دیا جو دایا نے چل کول حلیبہ آیا نے سب پچھڑ تو بار نہ آنیئے نہ سادو شکل بکھانیئے کہ میں مقت پڑا تو لگانیئے کتو پینیئے کتو کھانیئے بولی اے حلیبہ دایا نو خیریت پچھڑ آیا نو میں باہر تے نہیں آنییا نہ دانو شکل بکھانییا اے جاندی نہیں کسے نہیں پاسے میں بس اپڑے ویڑے مچ کم لینیا جدو میں نو پوکھ لگ جاندیئے نے مو سوڑے سرکار دا چم لینیا دنبھاک ظہوری دائی دا جنو ملیا ہے محبوب خدای دا آخری شہر آج منقبت میں نے نہیں پڑھ سکی یہ آخری شہر پڑھ کے میں بھائی کو دعوت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے محسن تیرا کچھ کچھ حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے آپ کی انہی بربور محبتوں میں بہت بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان میرے آقا کے خوبصورت صلاحہ نہ صرف آواز کے لحاظ سے طبیعت کے لحاظ سے اور چہرے کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ہے اخلاق کے لحاظ سے خوبصورت ہے اور آواز ایسی ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو دلوں میں اتر جاتی ہے بہت عرصے سے بہت سرے چینلز پر بہت سرے پیجز پر ان کو سمات کرتے رہے بڑی چاہت تھی کبھی آمنے سامنے بیٹھ کر ان کو سنا جائے اللہ نے فن سے بھی نوازہ ہے شیری اللسان ہے آواز سے بھی نوازہ ہے اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے قبل اس کے کہ میں مائیکن کے حوالے کروں اعلان سمات فرمالیں کہ انشاءاللہ ان کی نات ہوگی اور اس نات کے بعد انشاءاللہ متصل یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی اور ایک وافر مقدار میں لنگر جو آپ کے لئے یہاں پہ جس کا انتظام کیا گیا ہے وہ آپ نے تناول فرما کر جانا ہے اب یہ گزارش ہے بائی تنصیر صاحب بار بار اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تھوڑا تھوڑا سرک کر آپ آگے ہو جائے یہ جگہ کافی پڑی ہے اور درمیان میں بھی جگہ نظر آ رہی ہے اگر تھوڑا تھوڑا آپ آگے ہو جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سرے عباب جو ابھی تشریف لا رہے ہیں ان کو بیٹھنے کے لئے آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے گی وحکنٹ سے ایک عظیم نقیبِ محفل میرے بائی انتہائی عزتوں کے لائے بائی تجمل قادری صاحب تشریف لائے میں دل کے تھا گہ رائیوں سے آپ کو جو شمدین کہتا ہوں دیگر جتنے مہمان آئے سب میرے سروں کے تاج ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے انتظامیہ کی کاوش کو قبول فرماتے ہو اللہ ڈھیروں عجروں ثواب عطا فرمائے میں آپ کے برپور نعرے کی گونج میں مدہِ حبیبِ کی بریہ ناد کی دنیا کا خوبصورت ستارہ اور چمکتا اور دمکتا ستارہ فن کے عروج پر یہ ستارہ چمکتا ہے بلبلِ چمنستانِ رسالت مدہِ حبیبِ کی بریہ محترم جناب ساجد علی چشتی صاحب جنہ والا سے ہمارے مہمان استدا گزاروں آپ تشریف لائیں اور پہزو سرورِ کونین حدیعہِ عقیدت و محبت بصورتِ ناد آپ پیش فرمائیں میری جانب سے آخری نعرہ ہے اور جو ابھی تک خاموش ہے اس سے گزارش ہے کہ خاموشی کو توڑتے ہوئے قبل علامہ صاحب بھی کہہ کر گئے کہ چند دنوں بعد الیکشن شروع ہونے ہیں تو پھر ہم نے ہر چیز کا زور لگانا ہے ہاتھ اٹھا کر میرے نعرہ کا جواب بھیجئے نعرہِ تکبیر اے اللہ جو سب سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ آج تیری تکبیر پر تیرے محبوب کی رسالت کی آواز پر میری آواز کے ساتھ مل کر نعرہ بلند کرے اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعتِ قبرہ اسے نصیب فرمانا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزراتِ زیوکار انتہائی خوش نصیبی خوش بختی ربی نور شیف کی پہارے ہیں سرکارِ دو جہاں سرکارِ انسو جہاں آپ کی ولادتِ باسعادت کے دن ہیں اور خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکرِ رسول کر رہے ہیں محببت کہیں ذرا سبان اللہ انتہائی محترم پیکرِ خلاص و محببت جنابِ حشقِ مدینہ حشقِ رسول جنابِ بھائی آصف صاحب اور تنسید حیدر صاحب دوستوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی وساطت سے آپ لوگوں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور جنابِ ملک محمد نواز عوان صاحب شاہ سوارِ نقابت انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا اللہ ان کے پیار کو اور ان کے جذبات کو اسی طرح سرشار رکھے سلامت رکھے آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگہ اکدس میں درودِ پاک نظرانہ پیش کرلیں بڑی صلی اللہ علیہ دروشتی محبت سے پڑیں لطف علی گیل نہیں حضور دے دیوانے بیٹھے نہیں آواز بہت تھوڑے دوستان دی آ رہی ہے محبت سے پڑیں سارے ملکے پڑیں سل اللہ علیہ سٹیج والے دوست بھی اس میں شامل ہو جائیں سل اللہ علیہ محبت سے پڑیں محبت سے پڑیں سل اللہ علیہ محبت سے پڑیں سلم سلم ان کی ناکھوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی ناکھوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالہ نہ گیا اس طرح نہیں محبت سے کہیں میں نے ایک بار کہا تھا کہ جو میری خانی ہے آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا گیا پیرے طریقت راہ برشریت حضور تشریف لے آئے بسم اللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہر طرح کی ہر بار کی طرح دربارِ آلیہ دریاِ رحمت شریف کے سجادہ نشین پیرِ طریقت رہ برشریت قبلہ حضرتِ اللامہ مولانا محمود احمد صاحب دامد برکات مالیہ قدسیہ جلوہ فروز ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک ان کے صدقے میں ہماری ساری کعوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میں نے ایک بار کہا تھا کہ جھولی میری خالی ہے آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا گیا کیونکہ پستیوں کو کمال دیتے ہیں اتنا دامن میں ڈال دیتے ہیں تم تو قطرے کی بات کرتے ہو وہ سمندر اچھال دیتے ہیں آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا گیا جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ تیویل سے وہ کہتے رہے مانگ لڑے اور بھی کچھ مانگ آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا آپ محبتیں کریں گے تو اچھال آپ آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا گیا آپ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالانا گیا دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قدسیں جو کھڑا تو یہ تیرا ہے کروں مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اصل میرا تعرف ہے بڑھاتے جائیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں اصل میرا تعرف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سخی حسنین کا منگتال فتائے مرتضیٰ ہوں میں میرے میرے کشکال میں جو کچھ بے زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبا اسی سے پل رہا ہے پل رہا ہوں میں حضور دے ذکر تبھی اگر طبیعت دے ویچ کوئی لطفالی گلنا آوے تا پھر سمجھوتا کرنا چاہیے تھا خود سے نکلوں تو تجھ کو دیکھو اپنی شخصیت جڑی ہے اللہ انہوں سلامت رکھے لیکن یہ سارا حضور دہ صدقہ ہے پڑھناڑا جڑا ہے بس ذکر دیکھو بھی ذکر کیڑا ہو رہا ہے محبت ناک حضور سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے یہ سبحان اللہ پڑھناڑے بندے واسطے نہیں حضور دے ذکر واسطے ہے حضور دہ نا سن کے چہرہ ماشاءاللہ اگر اللہ نے اچھا خوبصورت اطاع کیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تانو سلامت رکھے بڑے خشو حضور بیٹھے ہو بڑے خوبصورت انداز طریقے میرا مالک ساڑھے سارے ہندھی حاضری قبول فرمائے محبت نا فیرہ خود رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ بلکل ایک سادہ سا کلام پڑھنے کی سادہ سکر رہوں کہ خود خدا نے سوڑیا شانہ ودایا تیریا خود خدا نے سوڑیا شانہ ودایا تیریا خود خدا خود خدا نے سوڑیا شانہ ودا یا تیریا خود خدا نے سوڑیا خود خدا شانہ ودایا تیریا ارش کی فرشا تیری آقا توہایا تیریا خود خدا خود خدا خود خدا خود خدا خود خود خدا شانہ نال تیرے سوڑیاں پیار اج کیتا خدا نے نال تیرے سوڑیاں حضرت جبریل تو تنیاں چمایاں تیرے سوڑیاں زہرہ بطول دلال نے سیدہ بطول دلال نے سید سخی لجپال نے کربلا وچی سوڑیاں تیتیاں گوایاں تیریاں کربلا وچی سوڑیاں کربلا وچی سوڑیاں تیتیاں گوایاں تیریاں ہو کے خوش مڑ جان گے مرکد میری چون منکن نکیر جد حبیبی آشکاں ناتاں سنایاں تیرے ماشاءاللہ حبیبی یہ غم نہیں ہے کہ روز حساب کیا ہوگا میں نات سنتا ہوں نات پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دام میں میرے گناہ ہوگا اس دے حساب کیا ہوگا جد حبیبی آشکاں ناتاں سنایاں تیریاں جد حبیبی آشکاں ناتاں سنایاں تیریاں ہاں کہ کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا میرے حزور کا ہے اللہ یہ ہاتھ کے سے کمینے دم احتاج نہ ہوئے ہاتھوں کو جنڈیں بنا تے ہوئے لہ راتے ہوئے کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے پڑھئے کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے رب کعبہ 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 میرے حضور کا ہے ان کا صدقہ ہی کھاتے پیتے ہیں یہ آبودانہ میرے حضور کا ہے 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 ان کا صدقہ ہی کھاتے پیتے ہیں ان کا صدقہ ہی کھاتے پیتے ہیں یہ آبودانہ میرے حضور کا ہے 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 نارے تکبیر نارے نفار نارے حدری دیکھا بھالا جن پہ اتری جن پہ اتری ہے آئے تک ہی وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ وہ گھرانہ اس کی دنیا ہوئی ہے دیوانی اس کی دنیا ہوئی ہے دیوانی جو دیوانہ میرے حضور کا ہے جو دیوانہ خود کو دوں ان سے زرب تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں سفر ہو جاؤں جو دیوانہ اور اپنے عقیدے کی بات کرتے ہوئے آج بھی خرم و کام پر زاہد یہ آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کرتا ہے یا نبی سلام سلام علیکم یا رسول سلام علیکم سلام علیکم فرشتوں کی سلام دینے والی فوج پڑتی تھی جنابِ آمینہ تھی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام یا رسول سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم کترہ کترہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا رسول سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم آخر میں چند اشار میں منطبت کا حکم ہے میں پیشکار کے اجازت چاہوں گا محبت سے درود پاک پھر پڑیے سلام علیکم سلام علیکم کہ ایسا بادشاہ حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہے گئے مہین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہے گئے مہین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے جراغ چشت شہے سب اصل کو کہہ لیں کہ سلام اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے میں چونکہ چشتی ہوں ایک شعر ہاں چراغ چشت شہے آلیا غریب نوار چراغ چشت شہے چراغ چیست شہے چراغ چیست شہے چراغ چیست شہے میں پل سیرات تھے گزرو تو اس طرح تو گزرو ادھر فرید کھڑے ہوئی ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہوئی ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہوئی ادھر غریب نواز میں پل سیرات سے گزرو تو اس طرح گزرو ادھر فرید کھڑے ادھر فرید کھڑے ہوئی ادھر غریب نواز موسیقی تن میرا موسیقی 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 میں نو سبر نہ آوے بھور کی دیوال حجان ہو آخر میں پڑھئے مورشد دا دیدار ہے باہو 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 سن لکھ کروڑا حجان ہو سبھی دوست دو ہیں وہ سلام کیلئے کھڑے ہو جائے ہیں مصطفیٰ جانِ رغم مصطفیٰ جانِ رغم شمع بزمِ حیدار لام شمع بزمِ حیدار لام شمع بزمِ حیدار مصطفیٰ جانِ رغم ہاں رضا یا نبی سلام کہا یا رسول سلام یا حبی سلام علیک سلام اللہ یا حبی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام 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 گمبدِ خزراء کی تھنڈی تھنڈی چھاں کو سلام سلام جو مدینِ کے کلی کوچوں میں دیتے ہیں سدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام اسلام گلشر بغدت کے پھول یہ سلام اجزانہ سلام 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ